موسیقی 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 بدل رہی ہے. They are going from liberalism to mercantilism. تو یہ میں آپ کو جو فلسفہ ہے ان کا trade کا, امریکہ کا وہ بدل رہا ہے. تو میں اس کے بارے میں آپ سے بات کروں گا. میں یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو trade war ہے کیوں یہ اتنی important ہے اور جو electric vehicles ہے اس کو لے کر اتنا کیوں شور برپا ہے basically western ممالکوں میں خاص سے یورپ میں اور امریکہ میں جو بائیڈن نے تو نئے tariffs لگا دیے ہیں یعنی customs لگ گئے ہیں. چائنہ سے جو بھی export ہو رہے ہیں اور یورپ بھی جولائی تک لگا دے گا. ابھی وہ تحقیقات کر رہے ہیں کہ چائنہ کی government support کر دیں یا نہیں ان کی industry تو اس اس کو بارے میں بھی بات کروں گا یہ بھی discuss کروں گا کہ کیا اس پہ انڈیا کے اوپر اور انڈیا کے trade پر اور انڈیا کے economy پر بھی اس کا اثر ہوگا بعض positive چیزیں ہیں چھوڑے negative چیزیں ہیں میں دونوں کے بارے میں آپ سے بات کروں گا لیکن یہ گفتگو شروع ہونے سے پہلے فانویسیشنز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبائیے ویڈیو کو لائک کریے اور دیکھنے کے بعد اس ویڈیو کو دوسروں کے طرف شیئر کریے خاصے سے graduate student اور جو civil services کے exam لے رہے ہیں ان کے لیے کیونکہ میں یہاں پہ تھوڑا trade philosophy بھی discuss کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ تو خبر یہ آئی ہے کہ جو بائیڈن میں جو چائنہ سے electric vehicles جو آئیں گے امریکہ میں ان کے اوپر جو پہلے customs already لگ چکا تھا 25 حیصت کا اس کو انہوں نے چار گناہ بڑھا کر سو پرسنٹ کر دیا ہے یعنی اگر دس ہزار ڈالر کی گاڑی امریکہ آتی ہے تو ہمیں اس کو دیس ہزار ڈالر میں خریبنا پڑے گا ہنڈر پرسنٹ customs یعنی بیسکلی حیمت ڈبل کر دی ہے نہ صرف اس پہ انہوں نے چائنیز چائنہ سے آنے والے سولار سیلز پر چائنہ سے آنے والے لیٹھیم بیٹریز پر اور چائنہ سے آنے والے medical equipment پر بھی یعنی masks جو ہم استعمال کرتے ہیں syringes وغیرہ وہ ساری چیزوں پر بھی customs انہوں نے لگا دیا ہے جو بائیڈن نے یہ خاص طور سے election سے پہلے اس لئے کیا ہے کہ دو reasons ہیں ایک کہ ان کا جو سب سے بڑا مدہ رہا ہے اس میں وہ تھا کہ امریکہ کی economy کو green economy کی طرف لکھے جائے تو آپ کو یاد ہوگا جو ہی لجیل کلنٹر نے کہا تھا کہ جو coal miners کی jobs ہیں جو پرانی economy کی jobs ہیں ہوں تو چلے گئے ہیں انویشہ کیلئے وہ کبھی لوٹ کے نہیں آئیں گے اور جو نئی economy ہے green economy اس کے طرف جانا چاہے تو بیسکلی امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ coal سے generated energy fossil fuels یعنی petrol gas ڈیزل سے ہٹ کر ہر چیز green sustainable wind solar اور electric پہ چلانے کی کوشش کریں گے تو یہ بہت بڑا ڈیموکریٹس کا energy agenda کہی ہے اور economic agenda ہے یعنی دونوں ہیں environment کو بھی بتانے کی کوشش ہو رہی ہے اس سے اور دوسرا کہ امریکہ کو آگے لے کے جا رہا ہے لیکن اس میں چکر یہ ہے کہ in order to do this یہ science based ہے عادت based نہیں ہے تو آپ کی صرف عادتیں نہیں بدلیں گے بہت آپ کو innovations create کرنا پڑے گا فور اگزامپل میں پچھے سات خال سے اپنے جو بچے دور پڑھ رہے تھے ان کے پاس جا کے آتے رہتا ہوں میں کئی بار Delaware سے باستن میرا بیٹا جب ہاروڈ میں پڑھ رہا تھا ایک دن میں میں نے سولہ سترہ گھنٹے کلا کر اسے چھوڑ کر آپس آیا لیکن سولہ سترہ گھنٹے چلانا اور ساسو میل خالی گیس کے لیے لکھتا تھا اگر میں پاس electric vehicle ہوتی تو ساری رات رکھنا پڑتا کہیں at least دو راتیں تو دو دس ٹرپ تو اس وجہ سے بھی یہ انفرسٹرکٹر انویشن چاہیے تکنالوجی کو بہتر بیٹری رہنے لگے ہیں electric تو اس چیز میں جو بائیڈن چاہ رہے ہیں امریکہ کو انویسٹ کی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اوباوہ نے بھی ٹیسلا کو کافی گرانٹس دیئے تھے جس کے بیسس پہ ٹیسلا امریکن گورنمنٹ کی سپورٹ کی وجہ سے اتنی تیزی سے گروتھ ہونے لگی تھی تو یہ جو امریکہ اور یورپ کا اجنڈا ہے کہ move to a sustainable energy لیکن in green technology سارے future jobs یہیں پر آئیں گے تو یہ مدہ تھا لیکن اب یہ ہوا ہے کہ چائنا کی جو economy slow ہونے لگی ہے اور domestic consumption کم ہونے کے وجہ سے پیچھلے ایک سال میں چائنا نے اپنی economy کو adjust کرنے کے لیے یہ at least یورپین اور امریکن اکانومیز کا کہنا ہے کہ چائنا نے ایک over capacity generate کر دی in the green technology یعنی وہ اتنے factories بنا دیئے ہیں اور ان کو subsidize کر دیئے ہیں کہ دنیا کا جس سارا کا سارا demand ہے electric vehicles کے لیے solar cells کے لیے batteries کے لیے یہ سارا کا سارا چائنا کے پاس ہے capacity to produce اور کیونکہ چائنا کا خود پچھلے ایک دیرہ سال سے consumption ڈاؤن ہے کیونکہ اس کی خود ریال اسٹیٹ مارکٹ پوری طرح کلاپس کی طرف بڑھ رہی ہے اور کیونکہ چائنیز عوام کی جو پیسے تھے ان کی ویلک ان کے اپارٹمنٹ میں ان کے گھروں میں ہیں ان کے ریال اسٹیٹ میں ہیں اور کیونکہ وہ ریال اسٹیٹ مارکٹ ڈاؤن ہو رہی ہے تو لوگ بہت ڈر گئے ہیں اپنے فیوچر کے تعلق سے اس لئے خرچہ نہیں کر رہے ہیں تو domestic consumption کم ہو گیا ہے تو growth internet کرنے کے لیے چائنہ مجھبراً ایکسپورٹ کر رہا ہے تو وہ اتنا ازادہ ایکسپورٹ کر رہا ہے کہ دوسرے جو ملک ہے وہ پریشان ہو گئے ہیں کہ اتنی کم قیمتوں پر اتنی اچھی quality کے green products یعنی cars batteries solar cells آنے لگے ہیں کہ ان کی domestic industries پوری طرح سے اندر ہو جائیے لوگوں کا کہنا ہے کہ جو چائنہ بی وائی ڈی کا موڈل ہے اگر وہ پوری طرح سے یورپ فری لی آنے لگا ابھی بھی 10-15% انہوں نے ٹیریس لگا دیئے ہیں اگر وہ بغیر customs کے آنے لگا تو شاید BMW Volkswagen تارے کے تارے Audi Mercedes برخاص ہو جائیں کہ چائنہ جرمن آٹو انڈسٹری یہ دہ ہے تو اپنی انڈسٹری اپنی jobs اپنی green ریسرچ بچانے کے لیے امریکہ یہ کام کر رہا ہے لیکن اس کے کیا اثرات ہوگے یہ ضرور نہیں کہ امریکہ کی companies will do help کیونکہ اگر یہ customs لگا ہی لیتے ہیں تو امریکہ کی companies کو کوئی incentive ہی نہیں رہے گا کہ اپنی quality بڑھائیں اور قیمت کم کریں کیونکہ اب لیکن جو سب سے سفتی ہے وہ جنرل موٹرز کی وولٹ ہے وہ 34-50 ہزار ڈالر سے شروع ہوتی ہے یعنی 40-000 ڈالر میں آپ بہت ہی گھٹیا فسم کی الیکٹر ڈالر ملے گی اور جتنے بھی اچھے ہیں ٹیسلا وغیرہ وہ اب تھوڑا کم ہوئے ہیں بکرز پرائیس کٹ رہا ہے ٹیسلا کیونکہ اس کے مارکٹ ڈاؤن ہو رہی ہے بٹ ادھوائیس 40-50 ہزار کے اوپر ہی ہیں ساری کے سارے جبکہ آپ کو 30 ہزار ڈالر میں بہت اچھے ہائیبری کار بھی مل سکتے ہیں ویڈی گوڈ ویڈی فیول ایفیشنسی ریگولر خسم کے گاڑیاں بھی مل سکتے ہیں تو امریکہ میں یہ انسیٹیوی نہیں رہے گا کہ یہ جو انیفیشنٹ انڈسٹری ہے اس کو اگر گورمنٹ کامپیٹیشن سے بچائے دوسری چیز یہ ہے کہ امریکہ یہ ڈر رہا ہے کہ یہ جو انویس کر رہے ہیں گرین امرجی میں اگر سارے تورس پوٹکشن اب شکر یہ ہے کہ امریکہ کہ رہا ہے کہ چائنہ اگر چائنہ کھل کے کمپیٹ کرا تو امریکہ کے ورکر جیسے جو بائٹن نے کہا کہ بہت ہرڈ ورکنگ ہیں بہت بدست ہیں لیکن کیونکہ چیٹ کر رہا ہے چیٹ کسا کر رہا ہے وہ بسیقی اپنی جو کار مینیفیکشیر ہیں ان کو سبسیڈیز دے رہے یعنی گورنمنٹ ان کو پیسے دے رہی ہے یا ان کو کسی طرح سے سبسیڈائز کر رہی ہے جس کے وجہ سے جتنے میں گاڑی بن رہی ہے اس سے سستے میں بیچ رہے ہیں گاڑی کو بیسکلی چائنہ 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 کمپنی کو جو لاؤس ہرا وہ گورنمنٹ وہ لاؤس بھر رہی ہے اور دنیا نے 50% سے زیادہ مارکت شیئر آب چائنہ کے پاس آ چکا ہے پچھلے دو تین سال میں جو تیسلا سالوں سے نمبر ون تھی اب نمبر ٹو ہو گئی ہے چائنہ کا بی وائی دی کا جو برینڈ ہے وہ نمبر ون ہو چکا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لیکن اس کا یہ جو کوشش کر رہا ہے اپنی ڈومیسٹک انڈسٹری کو پروٹیکٹ کنے کے لیے وہ بھی چائنہ کی کرا ہی ہے جیسا چائنہ اپنی مینفیکچرنگ بڑھانی کے لیے سبسیڈیز دے رہا ہے امریکہ کئی سالوں سے جو لوگ الیکٹر کار سے لیتے ہیں اگر آپ چالیس ہزار کی گاڑی خرید تو آپ ساڑھ سات ہزار آپ ٹیکس میں سے کٹ لے سکتے ہیں تو آپ کو ساڑھ سات ہزار دے رہی ہے آپ چالیس ہزار ڈالر کی گاڑی لے جاتے تو امریکہ پروائیڈنگ سبسیڈی اور وہیتے بھی جو چپ نانو فیکچررز ہیں ان کو بھی امریکہ سبسیڈائز کر رہا ہے تو یہ جو چپ ایکٹ جو جو بائیڈن نے تقریبا پانسو بلین ڈالر کا پاس کیا ہے اس میں بھی کافی سبسیڈیز ہے اگوانس ٹیکنالوجی کے خاصل سے اے آئی کیونکہ اب فیچر جو الیکٹرک کارز کا ہے سیلیف کارز اور اے آئی بیس آپ نے کانورسیشن دیکھا ہوگا جو میں اچھلے آفتے کیا جس میں میں نے کہا تھا کہ ایلون مسک کی جو ٹھٹی چائنا کو بہت سکسیسپل تھی تو وہ وہاں گئے تاکہ ٹیسلا کو اجازت ملے کہ جس چائنیز کمپنیز اے آئی کا استعمال کر رہے ہیں اس کے ساتھ مل کر تیسلا لیکن اب ٹیسلا نمبر ٹو ہوگئی اب یہ پالیسی جو امریکا کر رہا ہے اس کے کیا اثرات ہوگی اس کے اثر یورپ پر بھی کافی ہوگی اور اندوستان پر بھی ہوگا تب یورپ کے ساتھ بہت انٹرسٹنگ چکر یہ ہے دیکھیں امریکا پچھلے سال سے 1.1% جو امریکا میں کارز آئے وہ چائنہ سے آئے تو امریکا کہہ رہا کہ یہ جو سارے چیزیں جس پر ہم ٹیاریس لگا رہے ہیں وہ 18 بلیون ڈالرز کے ایکسپورٹ ہیں چائنہ سے جو امریکا کو چائنہ کے ٹوٹل ایکسپورٹ تو امریکا کچھ ساڑھے ساتھ سو بلیون ڈالرز سونچی آپ ساڑھے ساتھ سو بلیون ڈالرز پہ سرپ 18 بلیون ڈالرز پہ یہ ٹیاریس لگ رہے یعنی چائنہ کو زیادہ فرح نہیں پڑے گا امریکا لیکن جو ایک فرح اسے زاہر ہے اتنا اثر نہیں ہوگا لیکن اس کا جو backlash ہوگا اس کو سمجھاؤں گا بہت interesting تو سیئل ایک پرسین اگر آرہے ہیں تو they're not going to lose anything کیونکہ already 25% tax customs ہیں چینیز electric vehicles پر already چینیز کم کار آرہے ہے امریکا البتہ یورپ پہ بہت اثر ہوگا کیونکہ مینی فیکشورز اور انڈسٹری کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب چینیز کیونکہ چینیز کے لئے امریکا بند ہو گیا ہے امریکا is not a destination for electric vehicles وہاں اس کو بیٹی نہیں سکتے 100% to customs بہت ہی زیادہ ہے تو وہ اپنا پورا توجہ یورپ پہ لگائیں ہیں already یورپ کا 20% market share electric vehicles کا 36% market share electric vehicles کا چینیز کے پاس آگیا ہے already جو اگر تین کار بک رہے ہیں یورپ میں electric vehicles اس سے ایک is from چائنہ تو already چائنہ کے electric vehicles are dominating یورپ کی market اب یورپ کوشش کر رہا ہے اگر ان کا investigation سے پتہ چلتا ہے کہ چائنہ electric vehicles کو سبسیڈی دے رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ 30% تک بڑھا سکتے ہیں customs لیکن experts کا کہنا ہے کہ 30% بھی وہ بڑھا دیتے ہیں tarifs تو ہی چائنہ کے cars will be more competitive in Europe اور چائنہ will continue to dominate یعنی بیسی کلی امریکا کا بدلہ وہ یورپ پہ نکالے گا یورپ کے car manufacturers کی sales گریں گے jobs جائیں گے بیسی کلی جائیں گے وہ بھی اچھے high paying jobs high tech jobs اور دوسری چیز یہ ہے کہ یورپ کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جیرمنی کی جو سارے بڑے 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 مرسیڈیز ڈی ایم ڈی ایم ڈی و ووکس ویگن ڈاڈی یہ سارے سارے چائنہ کا مینفیکچرنگ ہوتی ہے اور 30% of the جرمن کار چائنہ میں بکھتے ہیں تو اگر چائنہ پہ ٹیرکس لگا دے گی یورپ تو چائنہ کا بیک لیش ہو سکتا ہے یورپ کار کے خلاف تو دو چیزیں ہوں گی ایک کہ جو جرمن کار ہیں وہ اتنا بکھیں ہی نہیں چائنہ میں کیونکہ چائنہ کچھ میجر لینے کا ان کے خلاف لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ مرسیڈیز ووکس ویڈیز اور بیم وی اور آرڈی کی جو گاڑیاں بکھتے ہیں یورپ میں وہ یورپ کار تھے لیکن بندے چائنہ میں تو اگر چائنہ سے ایکسپورٹ پر سب سے بڑی اکانومی ہے یورپ کی اور اس کو ڈامینیٹ کر رہا ہے کسٹمز نہیں لگے گا تیس پرسنٹ پر اور ویسے بھی اگر امریکہ جیسا ایفیکٹ اگر وہ چاہتے ہیں تو پچاس ساٹھ پرسنٹ ان کو کسٹمز لگانا پڑے گا تو چائنیز کار انافورڈ تو یہ ایک بہت ہی کامپلیکیٹیڈ پیچیدہ سیچویشن ہو گیا ہے تو بیسکلی یورپیانز کو یہ جو امریکہ کی پولیسی ہے it is not appealing یعنی چائنی will be able to ڈیوائید امریکہ ان یورپ using the cars electric vehicles دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا اثر انڈیا پر بھی ہوگا انڈسری کے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ جو ٹاٹا موٹرز ہیں ان کے جو امریکہ کو ایکسپورٹس ہوں گے اس پہ کافی نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ یہ electric vehicles پر ٹائرز لگ رہے ہیں نہ کہ چائنیز منفرکچرر پر جو بھی electric vehicles امریکہ کو بیچنے کی کوشش کرے گا ان پر بھی ٹیکس لگیں اور تاتا موٹرز ویسے بھی تاتا are invested in many other foreign companies تو ایک اس طرح سے انڈیا پر نقصان definitely ہوگا انڈیا کی car industry تیسری چیز یہ ہے کہ چائنیز اب دیکھیں دنیا کی جو بڑے markets ہیں car markets China Europe North America اور India تو اگر North America بند ہو جاتا ہے China کے لئے then China will focus on Europe and then on India تو کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں بڑی اور تیزی بیوائی دوی کافی اسٹیبلش ہو چکا ہے انڈیا میں اور جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی کہ چکا ہوں کہ ان کا موریس گراج نام کی car ہے اس پہ خود Hyderabad میں آیا اس بیٹھ کر میں پھر آؤ کافی زبدت گاڑی ہے اور ریزنیبلی چیپ اگر وہ امریکہ میں آئی تھا وہ دیفنیلی بائی 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 چیپ car تو انڈیا پہ بھی چینیز car کے ایکسپورٹ بڑھ جائیں گے انڈیس انڈیا آسا ڈیسائی ڈیسائی ٹاکس کسٹم ٹھیکن انڈیا کا فائدہ بھی ہوگا کیونکہ جو دوسرے میڈیکل ایکپنٹ ہے جیسا کہ مسک سرنجز ہیں وغیرہ جو روز مرحہ کے ڈوا خانوں میں استعمال ہوتی ہیں چیزیں میں لازن انٹوگر میں کام کتا تھا میں میڈیکل الیکٹرونکس ڈیویجن میں کام مانکاتا تھا تو ان کی جو ساری چیزیں ہیں وہ امریکا کو اب ضابع بیچ سکیں گے کیونکہ they will become more competitive compared to china کیونکہ china کے میڈیکل اکوپمنٹ پر ٹاکس لگے ہیں تو وہاں پہ انڈیا کے لیے ایک خسم سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ advantage ہے تو it is becoming جو electric vehicles solar cells اور جو batteries بغیرہ جو future technology ہے transportation کی اس کی competitive advantage کیلئے یہ تینوں major powers china europe اور amerika are beginning to move لیکن ان کی جو movement ہے it is against liberal economics تو جو international trade اور international political economy جو philosophies ہیں وہ تین ہیں ایک ہم اس کو کہتے ہیں mercantilism دوسرا اس کو کہتے ہیں neo liberalism تیسرا marxism تو marxist تو basically جو آپ familiar ہے وہ اس کو dependency theory کہیں ان کا جو ہے یہ mostly critique of capitalist economy کا ان کے پاس ایسے کوئی policy solutions اتنی advantages نہیں ہیں مطلب slogans ہیں free trade کے اس طرح کے slogans لگاتے ہیں لیکن ان کا جو recommendations ہیں they are usually not اب کوئی نہیں apply کرتا تو بہت مہد بہت نہیں گزار لگتا فرم marxist political economy پر وہ صرف classrooms کے حد تک useful ہیں تو جہاں تک liberalism سے تو آپ حق ہیں liberalism کی philosophy یہ ہے کہ freely trade کریں اور countries کے پاس جو natural advantage ہوتا ہے comparative advantage وہ اپنی comparative advantage کے basis پر expert کریں فر چیپ labor کا advantage تھا تو they were specializing in cheap labor تو یہ جو comparative advantage کا استعمال کرنے سے سب customers اور consumers کا فائدہ ہوتا تو Neoliberal economics basically individual جو buyer ہوتا ہے اس کی quality of life پڑھانے کی اور اس کو giving them more and more benefits for less and less cost یہ مقصد ہوتا ہے Neoliberal ism اس کا نتیجہ ultimately آپ نے دیکھ لیا in emergence of globalization globalization کے وجہ سے ہم سب کو ساری دنیا کے زبادست چیزیں high quality life گزارنے کا موقع مل رہا سب کے پاس cell phones ہے batteries ہیں smart watches ہیں laptops ہیں اس طرح کی چیز بکوز of globalization ہر country کا پاس advantage تھا it was going into that لیکن neoliberalism کا یہ مقصد نہیں کہ کسی ملک کے power کو بڑھائیں پہ محفوظ کریں تو globalization جس کے پاس بھی comparative advantage ہے وہ فائدہ دیتا ہے پچھے 30-40 سال پہ چینہ کے پاس comparative advantage تھا it was winning اب india کے پاس comparative advantage ہے india کے پاس youth ہے india کے پاس human resources ہے india کے پاس high tech capacity ہے تو india is taking advantage of it اور اس لئے اندیا کی growth سارے advanced economies میں سکھے زیادہ ہے بکوز of comparative advantage لیکن یہ دوسری philosophy ہے mercantilism کے لئے اس کو یا national economic policies تو nationalist economic policies یعنی nationalism کو support کر تو یہ جو international trade کی philosophy ہے یہ customers کے فائدہ نہیں بلکہ ملک کے power کو بڑھانی کی کوشش کر تو یہ پرانی approach تھا international trade کا خاص طور کے colonial era period میں تو یہ جو colonialism اور imperialism آپ نے دیکھا ہے کہ European ملک جاتے آفریقا میں ایجیا میں ملک کے پر خفزہ کرتے تھے تاکہ ان کے resources کو چھرا سکے اور ان کی markets کو بھی بیٹھ دبل advantage اگر آپ کسی ایک ملک کو colonize کر لیں تو اس کے سارے resources اس کے natural resources آپ بیسی چھرا لے سکتے ہیں حرویسٹ کر لیں سکتے لیکن مارکیٹ کو بھی بیچ سکتے ہیں without any competition تو یاد ہے ایک زمانے میں انڈیا اس ٹھو بیگ ایک سکتے ٹھوٹر ٹھٹائل لیکن بیٹش colonialism کے باد منچسٹر بن گیا تو جہاں بینگول سے کپڑا بھیجا جاتا تھا یورپ کو الٹا ہو گیا بینگول میں منچسٹر والے کپڑے خریب لگے تھے تو یہ پرانا اپروچ ہے پرپس آف انٹرنیشنل ٹریڈ اور انٹرنیشنل اکنومی پولیسی ایک ملک کے پاور کو بڑھانے کی کوشش کر تو جو بائیڈن جو کر رہے ہیں is not to make sure کہ میں جیسے آوریج کسٹمر کو اور سیٹیزن کو کو بہتر قولیٹی آف پرائیس اب وہ اس میں انٹرس نہیں وہ چاہتے ہیں کہ چینہ امریکہ سے کچھ اپنا ہو جائے امریکہ چینہ سے آگے رہے امریکہ کی مینفاکٹوری گنیشنل امریکہ کی گرین تکنولوجی تھرائیف کرے امریکہ دو یہ کمپیتیو تو وہ پاور بڑھانے کے لیے پروٹیکشنیزم کے طرف بڑھ رہے ہیں سبسیڈیز کی طرف بڑھ رہے ہیں سو what you are seeing now is کہ anti globalization philosophies ہیں nationalist philosophies global economy کی interest میں national economies کی انٹرس میں اس کا فراغمنٹیشن ہوگا اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا جب گیتا گوپیناتھ جو نمبر 2 ہے آئی ایم global economy وہ rule paste نہیں رہی it's fragmenting چکڑوں میں بڑھ جا رہا یعنی ایک China group بن گیا ہے ایک western group بن گیا ایک global south group بن گیا اس سے نقصانی ہوگا this is deglobalization تو یہ چیز ہے ایک shift یہ آپ کو نظر آ رہی ہے ہم تو سن رہے ہیں philosophies جیسے بات کر رہے ہیں یا de-linking کی بات کر رہے ہیں چینا لیکن یہ چینا کو دبانے کی کوشش میں جو فلسوفکل change آرہا ہے پاس ایورپ اور امریکا میں it is going to affect a lot of other economies جس کا developing nations پہ بھی کافی اثر ہو گا اور دوسری چیز یہ ہے کہ چینا چینا جو ہے امریکا کو نہیں بیچ سکے گا چینی کمپنی want to expand اگر ان کی خود کی اکانومی تیزی سے نہیں بڑھتی چینا کی اب مارکت is the biggest car مارکت لیکن اگر unemployment بڑھتے رہا consumption کم ہوگا تو چینا will look for more مارکت تو اب وہ برزیل کی طرف دیکھ ہے برزیل is going to become the biggest market for چینا کے electric vehicles بائیڈن نے ایک اور ایک بیان دیا کہ اگر چینا اس کو بھی چیت کرنے کی کوشش کرے یعنی اس کو چیت کرنے کے لیے چینا will start manufacturing cars in میکسی کو میکسی کو بیچے گا تو بھی وہ کہہ رہے کہ وہ ان کے اوپر لگا دیں گے tarifs اور customs لیکن already میرا خیال سے چینا has got around it دو طریقے سے ایک کہ ہنگری میں کافی investment کر رہا ہے چینا تیس بلین ڈالر کا investment آپ دیکھ رہے ہیں تو بی وائی ڈی اب ہنگری میں بنے گا کیونکہ ہنگری یورپین یونین کے اندر ہے اگر بی وائی ڈی ہنگری سے یورپ کو جاتا ہے یعنی فرانس کو گرمنی کو جاتا لیکن ورکس وائگن اور مرسی ڈی بین ڈی اگر وہ چینا سے یورپ جاتے ہیں تو یورپ ان پر کسٹم لگ جائے گا تو یورپ تو ہز کہ وہ وولو کے ساتھ مل کر چائنیز کمپنی ایک یورپ کمپنی کو خرید رہی ہے اور یہ یورپ کمپنی وولو ساؤت کارولائنا میں الیکٹر وائکل بنائے گا تو بیسیکلی بی وائی ڈی وہاں بنے گی یا دوسری گا اور یہ گاڑی ہے اس کا نام ہے سیگل سیگل 10,000 میں اس اس ایڈیا میں ہم پیچھ رہے گے امریکہ ہاتھیار بنا رہا ہے امریکہ اسرائیل کو چھوٹیز بلین ٹائیوان کو دس بلین یوکرین کو تقریبا دو سو بلین دے دیا نیٹو کی سیکیوریٹی خضول پیسے ادھر ہم خرچ کر رہے ہیں جنگوں پر خرچ کر رہے ہیں ٹریلین ڈالر خرچ کر دیا افغانستان پہ اور عراق میں بلکل انتیای بے خوف آن فورن پولیسی پر ٹریلین ڈالر ہم ضائع کر رہے ہیں یہ اگر ہم ریسرچ میں انویشن میں سبسیڈیز میں انویسٹ کر یہاں پر ٹیکنالوجی تو ہم اتنا کائنا سے گبراتے نہیں تو تو ایک تو ایک ہماکتی ہے یہ امریکل ایلیٹ کی اپنے آپ کو تیس مہارغان بنے پھر دنیا میں تو یہ سیگل آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ دیکھئے فوٹو اس کی یہ چھپی دی چھپی دی شوربہ انڈیا میں ہوتی تھی مہاروتی سوزگی یہ اس طرح لگتی ہے اس گاڑی سے ہے اور امریکہ میں جیسا میں نے کہا امریکہ جو سب سے سستی گاڑی ہیں وہ تیس ہزا سے زیادہ تو سٹوڈن بھی یہ ہی الیکٹر وحیق لے کے پھرا کریں گے سو یہ اس گاڑی سے ڈر کے امریکہ اپنا ویجن آف انٹرنیشنل ٹریڈ لیبرالیزم سے مرکنٹریزم کی طرف بدل رہا ہے اس کا اگر اگر یہ چیز ایکسپاند ہوتے رہے گی تو یا تو ہم دو یا تین حصوں میں بڑھ جائے گی گلوبل economy یعنی ایک گلوبل economy کے بجائے تین economies ہو جائیں گے developing economies china block and western block so the quality of life ہے west کی وہ گر جائے گی definitely اور china کا growth ہے china کی شرک ہو جائے جائے because if it can't export to europe and north america so it will have to focus on the third block یعنی global south اب یہ اور بات ہے کہ global south میں debt diplomacy بھی چل رہی ہے so china might be able to survive to some extent لیکن جی تین سے وہ growth کرنا چاہا رہا ہے to compete with the u.s geopolitical وہ نہیں کرتے گا فائدہ کسی کا نہیں ہوگا سارے economies will begin to shrink اگر economies fragment ہو جاتی گیتہ گوپی ناتھ کہہ رہی کہ کم سے کم 0.2% GDP shrink ہو جائے گا جائے گا اب global GDP 105 trillion دولار کے خریب تو 200 300 billion دولار کا نقصان ہوں گا تو she is looking only at I think electric vehicles لیکن وہ کہ 0.2% is 0.5% to the shrinkage of the global economy تو سوچھے آپ اگر 8 trillion dollars a global economy کم ہو جائے گی 8 trillion dollars جو third biggest economy ہے دنیا کی وہ جرمانی ہے اور جرمانی کی economy is not even 5 trillion dollars اور یہ 3 economies ہیں جرمانی جیپان اور India they are between 4 and 5 trillion dollars اور یہ trade war کی وجے سے جو shrinkage ہو سکتی ہے it will be bigger than the third biggest economy اور اس کی shrinkage will hurt پہلے چینہ کو اس کے بعد یورپ کو اور اس کے بعد Amerika کو اور پہلے 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 کانٹریز کو so it going to be very interesting میں آپ کو آئیڈیا سبمیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب cold war soviet union کے ساتھ ہوئی تھی west کی تو اس کا جو manifestation تھا وہ یعنی اس کا جو روپ تھا وہ geopolitical تھا یعنی افغانستان میں soviet union گز گیا امریکہ اس کو وہاں سپورٹ کر رہا عزرائل کو لے west میڈلی میں گسرا ہے تو soviet union phalistin کو اور egypt کو help کر رہا ہے تو اس طرح سے جو دونوں sides میں جو تنشن تھا ہوئے geopolitical تھا حالانکہ دونوں blocks میں جنگ نہیں ہوت وار چھوٹے پروکس ہوت وار تو بہت ہوئے ہیں all over the third one یعنی battle ground third one تھا اور جو جنگ لیڈگی جو ہوت وار لیکن اب چائنہ اور امریکا کے بیچ پہ جو وار ہو رہی ہے اس کے manifestation geopolitics بہت کم ہے کیونکہ چائنہ سوائے اس ایزیا میں یعنی فلیپین ویٹنام اور ٹائیوان ادھر ادھر وہ زیادہ پھنس کر آیا اور انڈیا کے بارڈ پہ انڈیا بہت چائنہ انڈیا 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 ایکنومی اگر دونوں بلوکس الگ ہو جاتے ہیں ایکنومکلی دلنک ہو جاتے ہیں پوری طرح سے دن بیٹلگران گروبی گلوبر سال کی ایکنومی دونوں ان سے کمپیٹ کریں گے ان کی مارکت کے لیے اور ان کی رسورس کے لیے اس کے لیے ہی 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 آپ کو کچھ سوچنے کا مواز پیزنٹ کیا ہے تو آپ سوچیں کمیٹ جواب دیجئے سوال پوچھے تو جواب دوں گا اور we will continue this conversation کیونکہ اس کے افرات کافی ہو ہے we have to wait and see کہ چینا کیسا رسپاونڈ کرتا ہے اس ٹاریس کو i think chyna is going to wait کہ europe can decide کرتا ہے july میں اس کے بعد it will take steps and it is going to be interesting to see war کو آگے مڑھاتا ہے یا پیچھے رکھتا ہے اور until that time میں آپ کا host آپ کا دوست مکترد خاند سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ویڈیو کو لائک کریے اور اس ویڈیو کے ساتھ بیل آئیکن ضرور دبائیں اور ویڈیو کو اپنے دوست اور اپنے نیٹورک کے ساتھ شیئر کریں ٹیک کر